بارش اور ٹھنڈی ہوائیں جھوپنیوں میں آگ دھڑک اٹھی آتش زدگی کے باعث متعدد جھوپنیاں جل کر راکھ ہو گئیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ریسکیو کو اطلاع کے باوجود عملہ نہ پہنچ سکا اعتصاب کا نعرہ ٹھوس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں چوہان ڈیولپرز نے الڈی اے قوالین کی دھجیاں بکھیر دیں آتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترکیاتی کام شروع کر دیا قوالین کے برعکس اجتہاری مہم بھی چالا دی زابطے کے خلاف سائٹ آف اس قائم فلوٹس کی خرید و فروٹ شروع منظوری کے بغیر ڈیولپمنٹ بارہ سے زائد مشینیں کام کر رہی ہیں چوہان ڈیولپرز پی ٹی آئی کے ایم پی اے نظیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اثر و رسوق کے آگے الڈی اے بے بس کارنوائی سے گریزہ مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترکیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی الڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہیں چیف میپروپلیٹن پلینر ڈریم ہاؤزنگ سکیم تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال کیا گیا رکن اسمبلی نظیر چوہان پر نبازشات کی بارش سکیم میں الڈی اے پرائیویٹ سکیم رولز دوہزار چودہ کی خلاف برزی ڈریم ہاؤزنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیولپرز ہاؤزنگ سکیم کے ڈیولپمنٹ پارٹنر ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے میکمہ مال کا این او سی بھی نہ لیا گیا ڈائریکٹر میکرو پلٹن پلاننگ محمد مزمل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی ایل ڈی اے کالا ہارڈ نیوز کی خبر پر نوٹس چیف میکرو پلٹن پلاننر کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی کی ہدایات کر دی آمدن سے زائد اساسے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیاب لاہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے اساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت نیاب لاہور کی تین رکنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیاب کا سوال کمپنیز موڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے لائے گیا شہباز شریف کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت پراہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا دو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف نیاب پاکستان کا بادہ کرنے والے کا فروڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کہ ہر چیز مہنگی کر دیں این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا والٹم میڈل سے سے خطاب کہتے ہیں انتہا پسندی پر قابو پانے اور غربت ختم کرنے کی بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی غداری کا الزام دو ثابت وزراء عظم نواز شریف اور شاہد خاکہ نباسی لاہور ہائی کورٹ پہنچے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائل اور نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے برایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہتے ہیں وفاق کی کابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کارروائی کی جسٹس مسعود جہنگیر کا استفسار پل بینچ نے اٹوانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیئے وفاق کی حکومت سے جواب طلب سرل المیڈا کے ناقابل زبانت وارن گرفتاری واپس نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہر خاکان اباسوی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کہ اس کی سماد 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم ناما بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رشت کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روسترم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روسترم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رشت میں پھنس گئے دکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کے شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے وہ قلعہ نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے نیب والے لٹے رہے ہیں ان سے جانبدار ادارہ اور کوئی نہیں اعتصاب نہیں انتقام ہو رہا ہے کرپ لوگ عمران خان کے اردگرد ہیں سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید حاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تقرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیڈ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو بغیر کسی ثبوت اور مفروضوں پر شہباز شریف کی گرفتاری پارلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسمبلی اجلاس کے ریکوزیشن بھیجوائے جا چکے ہیں اجلاس نہ بلائے گئے تو اپوزیشن دونوں ایوانوں کے باہر اعتجاج کرے گی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مارڈل ٹاؤن میں میڈیا سے مفتگو رانہ صنع اللہ کہتے ہیں الزام خان اپنے دائیں بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چوڑ نظر آ جائیں گے مشاہد اللہ بولے ذر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اکثریت نے نیب کے اقدام کے خلاف اعتجاج کی رائے دے دی یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیب نے سابق وائس چانسلر سمیچ چھے عدداروں کو گرفتار کر لیا ملزمان نے فیسوں کی مد میں کروڑوں روپے لینے کے باوجود طالبہ کو ڈگریاں جاری نہ کی نیب لاہور نے طالبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور متبادل حل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھے سنگین الزامات محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسوں سمید برکی روڑ پر فارم آہوس بنانے کا بھیلزہ موسیقی